علاماتِ محبت رسول میں سے ایک علامتِ بیان فرمائی کہ جو نبی سے محبت کرتا ہوگا آپ پر کسرت سے درودِ پاک پڑھنے والا ہوگا اور کسرت سے درودِ پاک پڑھنے کی تعداد ایک دن میں کم از کم تین سو تیرہ ہے یہ علماء نے فرمایا کیونکہ مسلمان بدر میں کسرت سے کہتے ہیں اور وہ تین سو تیرہ تھے تو یہ ہنسہ لے لیا ورنہ الگ الگ ہنسے بھی ہیں علماء سے منقول ہیں لیکن تین سو تیرہ اس کا مطلب ہے جو نبی کریم سے واقعی محبت رکھتا ہے تو وہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درودِ پاک پڑھے گا وہ کوئی سے بھی درودِ پاک ہو سکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بس اتنا سے بھی آپ پڑھیں تو کافی ہے سرکار پہ بھی درود ہو گیا آل پہ بھی ہو گیا تو کافی ہے لیکن تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم اب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے بارے میں سوچیں کتنی مرتبہ دن میں پڑھ لیتے ہیں آپ درودِ پاک سوچئے گا انہوں نے پوچھا کہ بعض اوقات موہ مبارک کی ہم زیارت کرواتے ہیں تو جو لوگ زیارت کرنے آتے ہیں وہ کچھ نظرانہ بھی دے جاتے ہیں اس نظرانے کا کیا کریں کیا ہم موہ مبارک کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے کوئی شکیس وغیرہ بنانے کے لیے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ جب لوگ آئے تو ان کو منع کریں کہ آپ یہ نظرانہ نہ ڈالا کریں یہاں پر کیونکہ یہ وہ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں برکت کے لیے آ رہے ہیں نظرانہ کیوں دے رہے ہیں اسے میزبان کے دل میں پیدا ہوتا ہے لالچ وہ پھر مطبع کہ ہم نے دیکھا ہے بعدوں نے تو کاروبار بنا لیا ہے اس کا نا باقاعدہ زیارت کرواتے ہیں دنیا کے اندر ہی سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں ہو جاتا ہے اس لئے میری گزاریشیں ایسا نہ کریں ہاں اگر کوئی آپ چاہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا چھوٹا شکیس ہے آپ ایک بڑا شکیس بنوا کر دے دیں پیسے کی شکل میں دینے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بگاڑ طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ سب معاملہ لیکن بہرحال اگر کوئی آپ کو دے چکا ہے تو آپ بالکل اس میں ان کی پرمیشن سستیم ان سے پوچھیں میں کیوں دے رہے ہیں آپ یہ وجہ کیا ہے ہماری مدد کرنی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو کس مقصد کے لئے دے رہے ہیں ان سے مقصد پوچھیں اگر بارحال دے کے جات چکے ہیں تو پھر آپ موہ مبارک کی خدمت میں اس کو استعمال کر لیں لیکن نیکس ٹائم ہماری ہدایت پر عمل کریں گے اسی میں آفیت ہے ایک دفعہ آدمی دینداری کو بیچنا شروع کر دے اس کو کیش کرانا شروع کر دے پھر اس کے بعد رکتا نہیں ہے پھر بڑھتی یہ خواہشات کم نہیں ہوتی ہیں کہ بیماری میں اگر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے تو کیا بہتر ہے اور اگر خود نہ آتا ہو تو کیا کریں دیکھیں کہیں یہ حدیث میں تو بات کی ایجاد ہے تو اس لئے کہیں یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اگر آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی باقی یہ کہ اللہ سے اگر آپ پر حسنظن قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں برکت کے لئے یہ اس میں اچھے کلماتیں پڑھ رہا ہوں تو اس کی برکت سے مجھے شفا کامل آتا فرما دے تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے لیکن ایسی کوئی حدیثیں فضیلتیں چونکہ بیان نہیں ہوتی اس لئے اس کو ایسے یقین کے ساتھ پڑھنا کہ بات کہتے ہیں یہ پڑھ دو شفا مل جائے گی آپ کو کیا پتا کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے یہ تو نبی بتا سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے امید والی بات آپ بلکل کر سکتے ہیں یقینی بات نہیں کرنی چاہئے